وہیں پر ذرا ایک اور اہم اور بڑی خبر کیوں اور بھی آتے ہیں ووڈ شماری کا عمل یعنی کاؤنٹنگ کا عمل بھی چار تاریخوں صبح سات بجے شروع ہوگا اور مرکز کے زیر انتظام علاقے جمع کشمیر کے اندر بھی کاؤنٹنگ کے انتظامات مکمل کر لیا گئے ہیں صبح سات بجے سے کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہوگا اور تمام تر انتظامات کاؤنٹنگ سینٹرز کے اندر مکمل کر دیا گئے ہیں سٹرانگ رومز کے باہر جہاں پہرہ بٹھایا گیا ہے سیکیورٹی ایجنسیز کا وہیں پر سیاسی جماعتوں کے لوگ وہاں پر موجود ہیں لیکن کاؤنٹنگ چار جون کو ہوگی اور کاؤنٹنگ کے جو شروع ہوگی ساڑھے سات بجے کے آس پاس جو ہے وہ سٹرانگ رومز کے دروازے کھولے جائیں گے ان پریزنس آف ریٹرننگ آفیسرز الیکشن جو پولوجیکل پارٹیاں ان کے ریپریزنٹیٹیٹوز کے سامنے جس کے بعد ای وی ایمز کو ان مراکس پر لائے جائے گا جہاں پر ہالز بنائے گئے ہوں گے اور اس کے بعد ساڑ بجے سے بازدابتہ طور پر کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہوگا اور رجانات کا آنے کا سلسلہ ساڑھے آٹھ سے نو بجے کے درمیان شروع ہو سکتا ہے سرینگر کے اندر سب کی نظریں جو ہے وہ شریف کشمیر اس کی آئی سی سی کنمنشن سینٹر کے اندر ہوں گی جہاں پر سرینگر پارلیمانی سیٹ کے لیے آہ کاؤنٹنگ کا عمل شروع کیا جائے گا نورت کشمیر کے اندر بھی اسی طریقے کے انتظامات کیا گئے ہیں اور ساؤت کشمیر کی سیٹ پر بھی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور اسی طریقے سے جمہو کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو جمہو پارلیمانی سیٹ کو ایم ایم کالیج کے اندر اور دوسری والی سیٹ کو جو جمہو کی دوسری سیٹ ہے اسے پالی ٹیکنک کے اندر جو ہے وہ رکھنے کی بات کہیں جا رہی ہے سرینگر پارلیمانی سیٹ اس کی آئی سی سی کے اندر بارہ ملا کی کاؤنٹنگ ہوگی ڈگری کالیج بارہ ملا کے اندر انتناک رجوری سیٹ کی ڈگری کالیج انتناک کے اندر جمہو سیٹ ایم ایم کالیج جمہو کے اندر اور پالی ٹیکنک وکرم چوک جو ہے تقریباً چار سو افراد انوالو رہیں گے جی ٹرائل رن کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً بائیس سو ایمپلائیز جو ہے وہ ٹرین کیا گئے ہیں ہر مرکز پر تاکہ ایسن طریقے سے یہ انتخابی مہم جو ہے وہ اختتام پذیر ہو سکے پاندرہ سو ڈیزیگنیٹڈ ڈیوٹی آفیسرز بھی ہوں گے کاؤنٹنگ آفیسرز بھی رکھے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ الیکشن اوبزرورز جو لگاتا تائنات کیے گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ چار تاریخوں ان مرکز کے باہر بھی رہیں گے اس بیچ اثلات یہ ہے کہ تمام پارٹیوں نے اپنے اپنے میڈیا سینٹرز کو اور زیادہ متحرک کر دیا ہے اور جب میڈیا سینٹرز تھی ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا میڈیا سینٹرز کے اندر نیشنل کانفرنس کی طرف سے میڈیا سینٹر بنایا گیا ہے پیپلز ڈیمکراتک پارٹی کی طرف سے بارتیہ جنتہ پارٹی اور دیگر لیڈروں نے بھی دیگر پارٹیوں نے بھی اپنے اپنے میڈیا سینٹرز کو قائم کیا ہے تاکہ پولی جو جو کاؤنٹنگ کا عمل ہوگا اسے وہ اپنے پارٹی آفزز کے اندر دیکھ سکے اور رییکشنز کا سلسلہ بھی وہاں سے وہ دیکھ سکے ایک ایک کر کے اپنے نمائندوں کے پاس بھی چلیں گے چونکہ آج جو ووٹنگ کا آخری دن ہے چار تاریخ پر سب کی نظر ہے تیاریاں کس طریقے سے صوبہ انتظام یا لگاتار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ انتظامات مکمل ہو گئے ہیں اپنے نمائندے ارشاد کے پاس بھارم اللہ فدا حسین کے پاس انتناک اور انیل کے پاس جمہو چلیں گے جو ایک اے کر کے ہمیں بتائیں گے کہ تیاریاں کیا کچھ ہے رات دیر گئے جمہو نے بھی انتظامات کو حتمی شکل دی تھی اور اس کے بعد ہمارے نمائندے انیل شرمہ کے ساتھ انہوں نے خصوصی بات جیت کی تھی سب سے پہلے جمہو نے کس طریقے سے ارنیجمنٹس کو الابریٹ کیا تھا اسے فٹا فٹ سے سن لیتے اور اس کے بعد اپنے نمائندوں کے پاس چلتے ہیں کاؤنٹنگ کے ساری تیاریاں ہو گئی ہیں ٹریننگ ویرہ سب کچھ دے دیا گیا ہے اب ہمارا جب چار جون کو کاؤنٹنگ ہوگا تو اسی دن سارا کچھ دیکھنے ملے سرکشہ کے انتظام بھی پورے کر لیے گئے ہیں تو ہم تیار ہو چکے ہیں کاؤنٹنگ کے لیے تو آج بھی ہم مکہ پر گئے تھے وہاں پر جی جی آج سی ایو صاحب کے ساتھ ہم گئے تھے کہ کتنی تیاریاں ہو چکی ہیں کتنا اور کچھ باقی ہے ان کے کچھ سجھاؤ تھے تو اس پر بھی عمل کیا جا رہا ہے اور ایسا کیا جا رہا ہے کہ بہت اچھے سے کاؤنٹنگ ہو بینہ کسی رکاوٹ کے اور اچھے سے کاؤنٹنگ ہو کاؤنٹنگ ہوگی اور اس زمن میں تمام تیاریاں پہلے ہی مکمل کی گئی ہے ارشاد اپ ڈیٹ کریں جی کس طریقے کی صورتحال ہے جہاں جس کاؤنٹنگ مرکز پر آپ کھڑے ہیں کیا کچھ سچویشن آگے جہاں ناظرین ہم بات کریں گے کاؤنٹنگ کے حوالے سے جہاں ووٹ شماری کامل چار جون کو صبح آٹھ بجے کے قریب وہ شروع ہوگی ووٹ شماری کامل سلسلے میں جمعہ کے اندر بھی انتظامات کیے ہوئے ہیں لوگ سوہ انتخابہ دوہزار چوبیس کا جہاں آج آخری مرحلہ ساتھوہ مرحلہ لیکن دوسری طرف سے جو ووٹ شماری کامل چار جون کو صبح قریب ساڑھے ساتھ اور آٹھ وجہ کے بیچ وہ شروع ہوگا اس سلسلے میں سرنگر پارلیمانی حلقے کی اس کی آج سی سی سرنگر کے اندر ووٹ شماری کامل شروع ہوگا اور جمعہ کی پارلیمانی نشست پر ام ایم کالیج میں ووٹ شماری کامل شروع ہوگا اس سلسلے میں آج سے ہی تیاریاں کی جا رہی ہیں جہاں پر سیکیورٹی اور جو سٹرانگ رومز ہے ان کے آس پاس سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے جا رہے ہیں یہ تصویریں ہیں جو جمعہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پارمولہ کے اندر جہاں پر ڈگری کالیج پارمولہ کے اندر سیکیورٹی کاؤنٹی جو سٹرانگ رومز ہے ان کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں اور چار جون آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے بلکہ کئی دنوں سے یہ سیکیورٹی کا ڈریل وہاں پر لگا ہوا اور آج بھی صبح سے لگاتا اور سیکیورٹی کافی زیادہ ٹائٹ ہے وہاں پر ہر آنے والے یعنی اندر آنے کی کو تو کسی کو اجازت نہیں ہے لیکن جو بھی سیاسی جماعتوں کے رپریزنٹیٹیوں باہر سے ضرور نظر رکھ رہے ہیں کہ کوئی اس طریقے کی کاروائی تو نہیں ہے جو شکش بات کئی بار ہوتے ہیں کہ شاید ایوی ایمز کے ساتھ چھیٹ چھاڑ ہوگی اس طریقے کا ماحول نہ بنے تو یہ سٹرانگ نیمز کے باہر کی صورتحال ہے ارشاد ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ارشاد فٹا فرسی صرف ڈیٹ کریں صورتحال کیا کچھ ہے سیکیورٹی کا ماحول کس طریقے کا ہے سب سے پہلے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ دنگل کافی دلچسپ ہے سابق وزیرالہ عمر عبداللہ میدان میں ہے سجاد گنی لون میدان میں ہے پیپلز دیموکریٹک پارٹی کے امیدوار میدان میں ہے اور درجنو اور زیادہ لوگ جو ہے وہ میدان میں ہیں لیکن جس طریقے کا کیمپین جس طریقے کا اتصال جو جذبہ نوجوانوں کے اندر دیکھا گیا تھا اس سے یہ صاف اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جس دن کاؤنٹنگ ہوگی اس دن کاؤنٹنگ مرکز کے باہر بھی بہت سارا رش اور بہت سارے لوگ دیکھنے کو ملیں گے لیکن اب کی بار جہاں پر آپ کھڑے ہیں کس طریقے کا ماحول ہے کہاں پر بیریکیٹنگ کی گئی ہے اس سے کتنی دور سٹرانگ رومز ہے کیا کچھ ڈیٹیلز آپ کے پاس بلکل دوار جی بہت بہت شکریہ اگرچہ ہم اس لوگ سباہ الیکشن کے حوالے سے بات کریں کیونکہ پیشلی جنہوں یہاں پہ جو الگ 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 کاؤنٹنگ سینٹروں میں جو ہے ووٹ ڈالی گئے اور باتا ہے جہاں تورپک اس کے بعد جو ہے ریزلٹیں جو ہے چار تاریخ کو دیکھنے کو ملے گا کون پارٹی جو ہے کون کنڈیٹ یہاں پہ جیت سے آئے گا کس کے سر پہ تاج باندھا جائے گا فلال یہ آنے والے وقت کے بعد ہی پتہ چلے گا اگرچہ ہم اس کاؤنٹنگ کے حوالے سے بات کریں کیونکہ لگتار یہاں پہ الیکشن آسٹر کی بات کریں یا یہاں پہ زلطہ ترکیاتی کمیشنر جو ریٹرنگ آفٹر ہیں ان کی جانت سے جو ہے لگتار یہی کوشش کی جا رہے ہیں اس الیکشن لکھ کو جو ہے کامیاب بانانے کی اور دیکھا جائیں یہاں پہ سیکرورٹی دستے جو ہے وہ تائنات کیے گئے ہیں کیونکہ سیکرورٹی گریڈ جو ہے وہ یہاں پہ اچھی طرح سے جو ہے تائنات کیے گئے ہر ایک یہاں پہ جو ڈگری کالیج کا جو یہاں پہ سینٹر ہے چاہے ہم اس کے ساتھ ساتھ انڈور سٹیڈیم سے بات کریں جہاں پہ یہ کاؤنٹنگ ہوگی سلال ان تظریروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے جو ہے باقیدہ طور پر جو آنے والے لوگ ہیں انہیں ان کے جو شرافی کارڈ ہیں وہ چک کے جائیں گے اور باقیدہ طور پر جو یہاں سے اندر کے اور آتا ہے ان کے کارڈ وغیرہ وہ چک کے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے ان کو گراؤنڈ میں چھوڑ دیتے ہیں ارشاد بڑا امپورٹنڈ یہ ہے یہ تو سیکیورٹی جو آپ کے پیچھے وہ صاف دکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے چاکو چوبن یہ پورا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے الیکشن اوبزرورس اور الیکشن کے اتھارٹیز وہاں پر ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کیا پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی وہاں پر خیمزن ہیں بہت بار ہم نہیں دیکھا کہ وہ ای وی ایمز کے باہر رکھتے ہیں نگرانی کرتے ہیں کیا یہاں پر بھی اس طریقے کا ہے کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ رات کو رکھتے ہیں دن میں رکھتے ہیں یہاں پر بلکل گوارشی اگر سے دیکھا جائے اس حساب سے تیاریاں کو تیاریاں جو ہے وہ مکامل چیلی ہے اور باقیدہ تورپا الیکشن آفزر کی جانت سے یا زلہ ترکیاتی کمیشنر ریٹیرنگ آکسر حالانکہ ان کی جانت سے یہاں پہ انتظامات کیے گئے ہیں آپ کو ہم ویجبال سے دکھانے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ڈگری کالیج گراؤنڈ میں یہاں پہ کھینے لگائے گئے جو یہاں پہ کنڈے دوں کے ساتھ چاہے دیگر لوگ آئیں گے وہ یہاں پہ رہیں گے اور واقعی جاتور پر جس حساب سے یہاں پہ انتظامات کیے گئے ہیں وہ مکمل کیے گئے ہیں یہ جو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے گلستان نیوز میں یہ تصویریں جو ہیں ویور کے سامنے وہ رکھی اور یہ جو انٹری گیٹ ہے یہ اس طرف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان ویجوالوں میں چونکہ یہاں پہ سٹوڈی دستے وہ تائن آت کے گئے ہیں اور چپے چپے سے سی سی ٹی وی جو کیمراز ہیں وہ بھی نیسٹ کے گئے ہیں اور اب چار تاری کو جو ہیں بازہ پتہ طور پر کاؤنٹنگ ہو گئی یہ جو ویجوال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ واقعی جاتور پر جو ڈگری کالیج ہیں یعنی کہ انڈور جہاں پہ اس انتظامات کو پہلے صحیحات میں شکل دی گئے ہیں اور لگا ارشاد ذرا یہ تو ایکسکلوسیو تصفیر ہیں وہ جہاں پر پرسوں چار تاری کو بہت زیادہ جمع اڑا ہوگا لوگوں کا بھی پولیٹیکل پارٹیز کا لیکن بڑا سوال یہ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر علاقوں کے اندر اکثر ریاستوں کے ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ریپریزنٹیٹیوز ان کے نمائندے جو ہے وہ ان مرکزوں کے باہر رات کو بھی رکھتے ہیں جس دن پولنگ ختم ہوئی ای وی ایم سٹرانگ روم کیا ہے تو ای وی ایم سٹرانگ روم کے باہر وہ اپنا درنا دیتے ہیں اور نگرانی کرتے ہیں کیا یہاں پر بھی اس طریقے کا عمل ہے یہاں پورا انتظامیہ پر بروسہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے سٹرانگ روم کے تعلے لگائے ہیں ہم جی مطمئن ہیں اور ہمیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں یہاں پر سٹرانگ روموں کے حوالے سے بات کریں یا دیگر روموں کے حوالے سے بات کریں یہاں پہ پہلے سے ہی انتظامات پوری طریقے سے اچھے طریقے سے کیے گئے ہیں کیونکہ یہاں پہ دیکھا جائے میں بار بار کہا ہے کیونکہ ضلطر کیاتی کمیشنر جو ریٹرنگ آت کر رہے ہیں وہ لگاتار یہاں پہ مونیٹر کر رہا ہے سہیم ایس ایس بی بارہ ملک کی بات کریں بیوائی ایس بی یا دیگر جو آپ طرحان ہیں اور دیکھا جائے یہ جو الیکشن ہے حالانکہ یہ چار تاریخ کو جو ختم ہوگا اور چار تاریخ کو ریزلٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا اور اُس میں عمر عبدالع جو کی وائس پریزیڈنٹ ہے نیشنل کانفرنس کے یا اس کے ساتھ ساتھ پیپولس کانفرنس کے جو سجاد گنیلون یا اس کے ساتھ ساتھ انجینئر رشید یا پی ڈی پی کے جو یہاں پہ کنڈیٹ ہیں حالانکہ اُس میں جو ہے کانٹنگ کے بعد ہی پتہ چلے کہ کون یہاں پہ جیز پائے گا پہلی تصویر ارشاد بارہ ملا سے دکھا رہے تھے کہ کانٹنگ مرکز کے باہر کس طریقے کے ارنیجمنٹس کیا گئے ہیں سیکیورٹی ڈیپلائیمنٹ کس طریقے سے کی گئے ان کہاں سے ہوگا ایکجٹ کہاں سے ہوگا بیٹھنے کی جگہ کہاں پر ہے ایک ڈیٹیل بریف جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے نمائن نے ارشاد نے دی جو ظلہ ریچرننگ آفیسر کی طرف سے وہاں پر کی گئی ہے فیدہ حسین کے پاس بھی چلیں گے انیل بھی ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں انیل ہمارے ساتھ اس وقت تھے انیل کے پاس بھی جمہو چلتے ہیں کس طرح کی تیاریاں جمہو ایم 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 کالیج کے اندر کی جاری ہیں انیل ذرا اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا خوش تفصیلات ہیں کس طرح کی تیاریاں سیکیورٹی سے لے کر دیگر انتظامات کو لے کر تیاریوں کو لے کر ذکر کریں تو یہاں پر مکمل تیاریاں پوری طرح سے کر لے گئی ہیں اور ڈیپیٹی کامیشنر سچیل بیشیف جیسے ہماری بات چیٹ ہوئی تھی تو انہوں نے یہ ساپ کل ہی ہدایہ دی تھی اور چیپ الیکشن آفیس کل ہر نے پوری طرح سے یہاں پر ایریکشن کیا تھا اور اسی کے ساتھ جیپیٹی کامیشنر جمو جو ہیں وہ بھی کل یہاں پر آئے تھے اور ابھی کی تصویریں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا گراؤنڈ زیرو سے پولیٹیکنی کالیج کی بات کرتے ہیں یا پھر ایمین کالیج کی بات کرتے ہیں تو دیگر انٹری جو ہے یہ پولیٹیکنی کالیج جو ہے یہاں سے رکھی گئی ہے اور یہ پوری طرح سے تیاریاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکشہ کے انتظام پختہ کر لیے گئے ہیں یہاں پر کسی کو بھی بینہ آئی دی کارڈ کے اجازت جو ہے وہ آگے نہیں دی جاری ہے اور اس وقت گاؤنڈ زیرو سے لگتا ہے ایکسکلیز ویجولز دکھا رہے ہیں اور شاہر تاریخ کے نتیجوں کو لے کر یہاں پر مکمل تہاریاں کر لیے گئی ہیں چاہے یہاں پر دیگر سیکیوریٹی کے انتظام ہو یا پھر جو اس سمیں پوری طرح سے جو سیل پیکٹ جو اس سمیں ویلٹس بوکس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی دیگر پوری طرح سے سیسی ڈیویٹ پوٹنس سے جو ہے نکرانے ہی رکھی جاری ہے اور پوری طرح سے اس دلائی اتظام یہ سیکیوریٹی کا کافی جمع اوڑا رہتا ہے اس دن جس دن کاؤنٹنگ ہوگی تو کیا ہم یہ مانے کہ ٹرائفک ایڈوائزری بھی اس حوالے سے جاری ہوگی نمبر ون اور نمبر دو اکثر سٹیٹس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو کینیڈیٹس ہے جنہوں نے چناو لڑا وہ ان سٹرانگ ڈومز کے باہر درنا دیتے ہیں ٹینٹ لگا دیتے ہیں اور پھر ادھر ہی بیٹھتے ہیں جب تک کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور ان کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں وہاں پر کیا یہاں پر بھی ایسا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز یہاں پر رکے ہیں یا پورا بھروسہ ڈسٹک ایڈمیسٹریشن ایلیکشن ایتھارٹیز پر ہے کہ جس کمرے کے اندر یہ ساری ایوی ایمز رکھی گئی ہیں یہ سیف ہے یہاں سے کوئی چیز باہر نہیں آگی اور باہر سے کوئی چیز اندر نہیں آگی کیا سب مطمئن ہے اس پورے معاملے پر دیکھیں سب سے پہلے آپ نے سوال کیا ٹریفک ایڈوائزری کو لے کر حالانکہ کوشش امید ایسی ہے کہ آج دیر شام تک ٹریفک ایڈوائزری کو بھی جاری کر دیا جائے گا اور دوسرا سوال آپ نے ذکر کیا کہ جہاں پر دیگر پولٹیکل پوٹیز کے جو رپرزنٹیٹیو ہیں وہ پوری طرح سے سٹرونگ گومز کے بعد جس طرح سے تھرنا دیتے ہیں اور نگرانی رکھتے ہیں مگر ایسا یہاں پر کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اور دیگر طریقے کے ساتھ یہاں پر جو ہے پکتہ انتظام ڈیپٹی کمیشنر جمہو اور یہاں پر سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں اس اس پی جمہو اور تمام دلہ انتظامین یہاں پر پورے انتظام یہاں پر رکھے گئے ہیں کسی کو بھی آگے جانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جاری ہے آپ کو تصویروں میں دکھانا چاہوں گا کہ ایکسکلیزیوی ویڈیوال ہیں یہ آپ دیکھیں گے کہ پوری طرح سے آئی ڈی کارٹ جو ہے وہ چیک کے جارے ہیں آگے سب ہی جانے کی اجازت دی جاری ہے اور ٹریفک کے دیگر سینئر آفیس ساتھ بھی یہاں پر لپیوٹ کے گئے ہیں تو امیدیں پوری طرح سے برقرار ہیں کہ دیر شام ہوتے ہوتے چار تاریخ کو لے کر جو ٹریفک ایڈوائزری ہے اسے بھی جارید کر دی جائے گی اور سیکیورٹی کے جو عاملہ کی چیمیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے یہاں پر چیک آٹ کیا جا رہا ہے کوئی بھی اگر اندر جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کے آئی ڈی کارٹ کو چیک کیا جا رہا ہے ان کے پوری ڈیٹیلز یہاں پر لی جاری ہے تو پوری طرح سے آپ یہ مان کے چل سکتے ہیں کہ چار تاریخ کے جو نتیزے آنے ہیں جائے وہ پولٹیکل پولٹیکنیکل کالج کی بات کروں یا پھر اسے کے اسے کے ساتھ اگر میں ایم ایم کالج کی بات کرتا ہوں تو وہاں پر بھی دیگر انتظام جو ہے وہ سرکشا کے کیے گئے ہیں